مختلف غلاف کے احساس mختلف تبرکات دیا الحمدللہ موجود ہے نبی کریم علیہ السلام کے بار مبارک نالہِنپاک اور مختلف تبرکات نبی کریم علیہ السلام کے جو کہ مجھے مدینہ منورہ سے سعاودی عرب میں رہنے کی کافی عرصہ میرا ماں پر گزرائے اچھے تعلقات تھے مدینہ منورہ کے جو شایخ ہیں ان سے اچھے تعلقات تھے میرے ان شایخ کے توصل سے تہائف مجھے ملے توفہ مجھے ملے جن میں نبی کریم علیہ السلام کے ظلف مبارک تھی اور دیگر تبرکات اسی طرح سعودی اور امہیں ہی رہنے کی وجہ سے میلے ترکیوں سے اچھے تعلقات رہے قطر والوں سے اچھے تعلقات رہے سیریہ والوں سے اچھے تعلقات رہے اچھے تعلقات کی بنا پر اور پلس یہ کہ وہ سعدات اکرام کا اترام کرتے ہیں تو الحمدللہ نبی کریم علیہ السلام کے خاندان سے منہ کی وجہ سے حضرت امام حسن سے خاندانی ہمارا تعلق لگتا ہے اور شیخ خبر قادر جلانی سے ہمارا تعلق مطلب کے لگتا ہے اس کے وسیلے سے ان کی وجہ سے میرے خاندان کے بزرگوں کی وجہ سے یہ توفت حائف مجھے ملے ہیں اس میں یہ بالکل نہیں ہے کہ مجھے کہاں سے مل گئے اور میں نے کہیں سے خرید لی ہیں یا اس طرح کے معاملت ایسا کچھ بھی نہیں ہے صرف جتنے تبرکات میرے پاس موجود ہیں کچھ ایک دو چیزیں معاملت ہوتے ہیں کہ ہم تبرکات کے اندر ایکسچینج کرتے ہیں کہ میرے پاس اگر دو غلاف ہیں تو میں ایک غلاف آپ کو دیتا ہوں بدلے میں مجھے آپ دوسرے والا غلاف دیتے ہیں اس طرح سے ہم لوگ معاملت کرتے ہیں بس ادر ویس اس کے علاوہ کوئی اس طرح کا معاملت نہیں نہیں کہ میں نے بال مبارک لی ہیں یا کچھ اس طرح کے معاملت کرنے پہ آئیں اس طرح کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے ہمارا سب کے سب تبرکات مجھے تحفے میں ملے ہیں مدینے والوں سے ملے ہیں سب سے بڑھ گیرے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے تحفے اپنے تبرکات مجھے خود نوازے ہیں وسیلے سے کسی کے ملے ہو پاکستان میں ملے ہو سعودی عرب میں کہیں سے بھی تو اس کا اندر خاص کر رکلاف تھے الحمدللہ